اور آج ہم ایسا نگری میں مجود ہیں میں سلمان لطیف جنرل سیکٹری کراچی ریجن مینارٹیز پی ٹی آئی اور بہت یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری چھوٹی بچی چھ سات سال کی اس کے ساتھ یہاں پر زیادتی کی گئی ابھی ہم اس کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں اور وہ بچی بلکل پھول جیسی بچی جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پتہ نہیں کیوں یہ ہوس میں بہ کر جو آدم کے بیٹے ہوا کی بیٹیوں کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بناتے رہیں گے اور مینارٹیز کے لوگوں کو کیوں اس طرح تنگ کیا جاتا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے حکومت سندھ سے اور میں خود کیونکہ پی ٹی آئی کا میمبر ہوں اور کراچی کا ذمہ دار ہوں تو میری فیڈرل سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جو کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کو الٹا لٹکایا جائے تاکہ ان کے لیے یہ ایک مثال بن جائے کہ آئندہ ان کو اس طرح کا نشانہ نہیں بنانا ابھی ہم کیونکہ وہاں پر جب یہ سارا ہوا تو ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پر جمع ہوئے پولس آئی اور پولس کی کاروائی کی تاخیری کی وجہ سے کچھ لوگ جذباتی بھی ہوئے اور ان کے جذبات کی وجہ سے وہاں پر دھکم پیل بھی ہوئی اس کی وجہ سے جو پولس نے وہاں پر اوپن فائر کیے ہوای اور کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بھی کیے تو ہمارے تین لوگ وہاں پر زخمی ہوئے عبادی کے جس میں سے ایک بھائی یہاں پر موجود ہے جن کے گردن یہ دکھائیے گا بھائی ذرا جن کی گردن کو گولی چھو کر گزری ہے اور اس کے علاوہ اور یہ گولی ان کو نقصان بھی دے سکتی تھی ظاہر ہے اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو بے کل شارہ کے قریب ہے تو وہ زندگی کا نقصان بھی ہو سکتا تھا اس کے علاوہ ایک بھائی کا بلکل شولڈر پہ گولی لگی ہے جس کو میرے سننے میں آ رہا ہے ابھی کہ اس کا اپریٹ بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ تیسری گولی ایک بچہ ہے اس کے کلائی سے اس طرح ہو کر گزری ہے تو میری پولس سے درخواست ہے کہ ایک تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جائے فوری اس پہ کاروائی کی جائے دوسرا تھوڑا ان کو پروٹیکٹ کیا جائے نہ کہ ان پر الٹا ظلم کیا جائے دونوں طرف سے اپنے لوگوں کو بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ مسیحی قوم بڑی پر محبت قوم ہے اور پرتشدر طریقے سے احتجاج کوئی نہ کریں ہمارے لئے ادارے یہاں پر مجود ہے عدلیہ مجود ہے حکومت مجود ہے اور ہمیں انصاف ملے گا اور ہم صاحب ہمارے ایم پی از ایم این از یہ یہاں یوسی کے صدر ہیں یہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارے مسلم بھائی ہیں تو آپ کے ساتھ جو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس میں یہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کہ کسی مسلم نے کیا تو ہمارے ساتھ مسلم گھڑے نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ مسلم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو خدا نے چاہا تو یہ انصاف ضرور ملے گا ہماری بچی کو اور آئندہ بھی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ احتجاج کرتے ہیں وہ بڑا آپ کا پر امن ہونا چاہیے جو کہ ہمارے اداروں کو سنانے کے لئے ہو ہماری حکومت کو سنانے کے لئے ہو عدلیہ کو سنانے کے لئے ہو نہ کہ ہم کسی کے املاک کو جلائیں یا کسی اور طرح کنقصان کریں